بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم روزانہ واقعات سننے کے لئے اس چینل کو سبسکرائب کریں ایک مرتبہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو اپنی انگوٹھی مبارک دے اور فرمایا اس انگوٹھی پر لا الہ الا اللہ لکھوا لاؤ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ انگوٹھی لے کر کاتب کے پاس تشریف لے گئے اور فرمایا اس انگوٹھی میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھ دو کاتب نے انگوٹھی پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھ دیا صدیق اکبر بارگاہ رسالت میں حاصل ہوئے اور انگوٹھی پیش کر دی تو اس انگوٹھی پر لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ رسول اللہ اور اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا نام بھی لکھا ہوا تھا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انگوٹھی دیکھ کر فرمایا اے صدیق میں نے تو صرف لا الہ الا اللہ لکھوانے کو کہا تھا لیکن آپ نے اتنا زیادہ کیوں لکھوایا عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کا نام میں نے بڑھایا ہے کیونکہ میری محبت نے یہ گوارہ نہ کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام رب کے نام سے جدا ہو جائے لیکن میں نے اپنا نام نہیں لکھوایا تھا اتنی دیر میں حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا نام میں نے لکھایا ہے کیونکہ صدیق اکبر اس بات پر راضی نہ ہوئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام خدا کے نام سے جدا ہو جائے تو خدا بھی اس بات سے راضی نہ ہوا کہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا نام آپ کے نام سے الگ ہو جائے امام فخر الدین رضی رحمت اللہ علیہ نے تفسیر کبیر میں اس روایت کو نقل فرمایا ہے حضرت انیس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا آخری وقت آیا تو حضرت علی رضی اللہ عنہ بھاگتے ہوئے آئے اور آپ کی زبان پر یہ لفظ تھے انہا للہ و انہا الہی راجعون اور آپ نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے چہرے سے کپڑا اٹھایا اور یہ لفظ کہے آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خلافت ہم سے جدا ہو گئی اس کے بعد حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو غسل دیا گیا اور غسل دینے کے بعد آپ رسی اللہ عنہ کا جناسہ پڑھایا گیا اور پھر مدینہ انور کی گلیوں سے گھما کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ مبارک کے سامنے رکھ دیا گیا اور یہ لفظ حضرت انس رضی اللہ عنہ کے ہیں کہتے ہیں کہ ہم ہاتھ بان کر کھڑے ہو گئے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت میں دفن ہونے کی اجازت مانک رہے ہیں تو پھر ہم نے دروز شریف پڑھنا شروع کر دیا حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دروازہ بند تھا اور تالہ لگا ہوا تھا اچانک تالہ کھلا اور پھر گنڈی بھی کھل گئی اور دروازہ کھل گیا اور اندر سے آواز آئی کہ یار کو یار سے ملا دو جو پہلے ہی یار کا انتظار کر رہا ہے حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت میں حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی تدفین کر دی گئی مزید ایسے ہی ویڈیوز کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں